صحیح میاں صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا میں سینر صحافی موجی بر ایمان شامی صاحب نے جوائن کیا ہے ان سے بھی بات کر لیتے ہیں شامی صاحب بہت شکریہ آپ نے تو پہلے وقت دیا چینل کی بندش کی جا رہی ہے اس دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے آواز دوائے نہیں دب سکتی صورتحال پوری دنیا میں یہ واضح ہو چکی ہے لیکن شاید ہمارے جو پیمرہ ہے یا ادارے ہیں ان کو یہ بات بازے نہیں ہو رہی کیا کہیں گے اس پر شامی صاحب بلکل غیر تحریری ہے کوئی نوٹس نہیں ہے اس کے ساتھ نہ ہی بتایا گیا ہے الٹا فون بھی نہیں اٹھایا جا رہا ہے کوئی وضاحت بھی نہیں دی جاری لیکن چینل بند کر دیا گیا ہے دیکھیں کسی چینل کو بند کرنا یا افتار کو بند کرنا یہ انتہائی کاروائی ہے کسی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ہم نے بار بار حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کسی چینل کی بندش اور کسی افتار کی بندش جو ہے اس سے ہزاروں لوگ سیکلوں لوگ متاثر ہوتے ہیں اور ان کے بے روزگاری کے مسائل پائدہ ہوتے ہیں اگر کسی کوئی خبر ہے یا کسی معاملے میں کوئی شخص ہے اس کا واضح سائزن کرنا چاہیے اس کا شوکہ نوٹس لینا چاہیے اور اس کا جائزہ لینا چاہیے اور یہ جو یک کرفہ اقزامات ہیں یہ غیر قانونی بھی ہیں اور غیر اخلاقی بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو پی بی اے ہے اور اے پی ایڈنس ہے دونوں کو مسترکہ باقصہ پہ خیار کرنا چاہیے اور احتجاج کرنا چاہیے اس پر اور حکومت کو زور دینا چاہیے کہ وہ ان حکومتوں سے باز آ جائے اور پیمرہ جو ہے ان کو حجائد کی جائے سختی سے کہ وہ اس طرح اپنی منمانی جو ہے پر اثر دے یہ کرنا ہوگا اور ہماری جو صحابیوں کی اور میڈیا پرسنس کی جو انجمنے ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اس پر میدان میں آئیں اور احتجاج کی آواز بلند کریں یہ مسترکہ جس کو جہوز کرنی پڑے گی اور مسترکہ باقصہ پہ خیار کرنا پڑے گا تب ہی اگزامات مند مانے ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے گا صحیح مجیب الرحمن شامی صاحب جو صورتحال ہے گزشتہ روز بھی اس سے ہی نیوز کو آفئر کیا ہوا ہے آج صورتحال کافی زیادہ خراب ہے کہیں بھی چینل کو آنل کو آنئر نہیں کیا جا رہا اور کیبل آپریٹرز کوئی جواب نہیں دے رہے فون نہیں اٹھائے جا رہے آپ کو کیا لگتا ہے ایسی تمام تر سیچویشن میں صحافتی تنظیمیں ہیں پاکستان برادکاسٹرز اسوسییشن اور دیگر تنظیمیں ہیں رول کیا بنتا ہے کیا سب کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے کیونکہ آج ٹویڈی فو نیوز ہے کل کو کوئی اور چینل بھی ہو سکتا ہے آپ نے جو سوال مجھ سے کیا ہے میں پہلے ہی اس کو گفتگو کر سکا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایک چینل کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہر چینل کو اسے اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ہر میڈیا آرگنائیزیسن کو اس کو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہیے اور متحد ہو کر غیر قانونی اخنامات کی مضاحمت کرنی چاہیے اور ٹیمرہ اور جو حکومت ہے اس پر واضح کرنا چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ پرداشت نہیں کیے جائیں صحیح شامی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا ہمیں جوائن کیا ہے صدر سپریم کورٹ بار اماناللہ کنانی صاحب نے بہت شکریہ سر آپ نے وقت دیا قانون کی حکومتات تو کی جاتی ہے لیکن قانون کی دھجیاں بھی پاکستہ میں بہت آرام سے اڑا دی جاتی ہیں جس طرح سے گزشتہ روز ہوا چینلز جو ہیں 24 نیوز کے سمیت دو مزید چینلز ان کو بند کیا گیا ہے اور کوئی نوٹیس نہیں کوئی بات نہیں بتائے گئی کہیں پر فون نہیں اٹھائے جا رہے اور یک طرفہ کاروائی ہے کیا کہیں گے اس تمام صورتحال پر آپ مجھے بہت ہی افسوس ہیں اور بہت دکھ ہے اور میں شدید الفاظ میں مضمت کرتا ہوں بدقسمتی سے ہم جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہمارے نعرے کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے ضرورت سے کچھ اور ہوتی ہیں چاہے کوئی بھی پارٹی ہو اور جب اگزدار میں آتے ہیں تو ان کے ناظر نخرے پدل جاتے ہیں بہت ناظر ہو جاتے ہیں ان کی سوری سرخی پورڈر گرنے لگتی ہے بات یورپ کی کرتے ہیں بات امریکہ کی کرتے ہیں بات مدینہ کی رہست کی کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی اس طرح کے بات کرنے میں میں ان کی مضمت کرتا ہوں ان کی سوری پورڈر کو اٹھا دینا چاہیے اپنے جو ایک قسم کا لبادہ ہو رہا ہوتا ہے جمہوریت کا سیاست کا اخلاق کا انسانیت یہ انسانیت ہے جب آپ نعرے لگاتے ہیں جب آپ پیچھوک پہ نعرے لگاتے ہیں لوگوں کو جذواتی کرتے ہیں اور آپ کے حق میں سب کچھ کیا جاتا ہے اور لوگ آپ کے لئے جان دیتے ہیں اور آپ کے آزادی کے لئے آپ کے لئے آپ کی تحریکوں کے لئے یہ میڈیا ہے جو آپ کو اٹھاتی ہے اگر میڈیا نہ ہوتی اگر میڈیا ہوتا تو شاید انہوں نے اسے کرتر میں پاکستان کا واقعہ بھی نہ ہوتا آج میڈیا زندہ ہے تو چھوٹی سی چھوٹی بات پر بھی لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور اس کی بات آگے پہنچ جاتی ہے اور وہ معاملہ وہیں الحمدللہ ختم بھی ہو جاتا ہے چاہب اگر کوئی خراب ایسی بات ہو تو جب تک اس کا اظہار نہیں ہوگا جب تک اس کے بارے میں لوگ اب پتائیں گے نہیں اور اس کو کاسپ نہیں کیا جائے گا تو لوگوں کو مسائل کا پتہ نہیں چاہے گا مشکلہ کا پتہ نہیں چاہے گا مضائمت کا پتہ نہیں چاہے گا یہ ایسا دور آ جائے گا آئندہ جو ہے پھر مارشلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے بس ایک پیمرہ کو ایکٹیویٹ کر دیں اور اس کے بعد سب کچھ بلیک آؤٹ ہو جائے گا تو یہ ایک مارشلہ کے نام پر سیاست کی جاری ہے جمہوریت نہیں ایک قسم کی عامریت ہے اس کے خلاف تو مجموعی طور پر قوم کو کھڑی ہو جانا چاہیے اس لیے یہ معمولی بات نہیں ہے اس اظہار رائے کو بند کرنا آج انہوں نے ٹیسٹ لے لیا ہے نبض پر آتھ رکھا ہے کہ جہاں ہم نے یہ کر رہے ہیں تین چینل کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں اس کے بعد تیس کو بھی اگر بند کریں گے قوم اس طرح خاموش نہیں تو پھر آئندہ کبھی کوئی سانس بھی نہیں لے سکے گا اور یہ سب کچھ عللے تللے کرتے رہیں گے اور آپ کو ہمارے بائیس کو روام کو ایک دوسرے کا پتہ بھی نہیں ہوگا لوگوں قتل بھی کر دیا جائے کسی کو پتہ نہیں ہوگا امانولا کنڈرانی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مجیبو رحمان شامی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سینئر صحافی سوہیل وڑائی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلپون لائن پر موجود ہیں سوہیل وڑائی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حکومتی رویے پر آپ کیا کہنا چاہیں گے کل اور آج سے ہی کل گزشتہ روز کی اگر بات کی جائے تو ٹویڈی فور نیوز کی نشریات پورے ملک میں بند ہیں حکومت جس طرح سے اپنے سیاسی مخالفین جو ہے انتقامی کاروائیاں کر رہی ہے اب میڈیا کی آواز کو بھی دبانے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے جس سے دبایا نہیں جا سکتا کیونکہ میڈیا کی جو آواز ہے وہ عوام کی آواز ہے میں بالکل لاب سے اتفاق کرتا ہوں گھٹن میں خابت میں یا پابندیوں میں معاشرے ترقی نہیں کرتے معاشرے پیچھے چلے جاتے ہیں عمران خان کی حکومت کو اس کا نقصان ہوگا فائدہ نہیں ہوگا اگر ان کو یہ پتا نہیں چلے گا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے ان کے مخالف کیا سوچ رہے ہیں اپوزیشن کی کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے تو وہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ ان کی مقبولیت کہاں پر کھڑی ہے تو یہ تو سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ خود میڈیا کے زور پر پرائم میسٹر بنے ہیں تو انہیں چاہیے کہ یہ جو اس طرح کے کام ہو رہے ہیں ان کو روکیں اپنی کریڈیبلیٹی کو بحال کریں اپنی ساکھ کو بہتر کریں وگر نہ یاد رکھیں کہ جس شخص کی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے چاہے وہ طاقت میں بھی ہو چاہے وہ اجتدار میں بھی ہو تو پھر اس کی تباہی اس کا زوال لازم ہو جاتا ہے انہیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ساری قوم میں ان کی ساکھ خراب ہو جائے اور یہ چند جو واقعات ہیں جن میں میڈیا پر بندش ہے چینلز کی بندش ہے یہ جو چلسہ گاہ میں پانی شوڑنا ہے اسی طرح ایک دو ججوں کے بارے میں چیزیں آ جانے کے باوجود خود سائٹ ٹریک ہونا ہے یہ ساری چیزیں ان کی سہراب کر رہی ہیں کاش کوئی انہیں سمجھائے کہ آپ جس کشتی میں بیٹھ کر دریا کے پار اکرے ہیں آپ اسی کشتی میں چھید کر رہے ہیں وہ جمہور کی کشتی ہے وہ آزادی کی کشتی ہے وہ میڈیا کی کشتی ہے اور وہ ایک سچ اور حق کی کشتی ہے اس کو چھید نہ کریں کیونکہ کل آپ کو بھی اس کشتی میں دوبارہ بیٹھنا پڑ گیا تو وہ ڈوب چاہے گی بے شک بے شک سویر بڑھائی صاحب آپ ہمارے ساتھی موجود ہیں محمد اللہ کنرائن صاحب جیسے سویر بڑھائی صاحب نے کہا کہ یہ کشتی ہے یہ جہور کی کشتی ہے اس میں چھید کیا تو سب کو نقصان ہوگا کیا حکومتیں آنے والی پچھلے دور سے سیکھتے نہیں ہیں آپ نے بھی مقلا کا دور دیکھا جب مقلا کی ازادی کے لیے اور قانون کی ازادی کے لیے اور جلسہ ایوان کی ازادی کے لیے کہ تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بھی کہ جس طرح سے جنگیں لڑی گئی ہیں بقاعدہ اس ازادی کے لیے تو پھر کیا حکومتیں آئندہ آنے والی سیکھتے کیونہیں آخر وجہ کیا ہے سر بلکہ میں تمہتا ہوں حکومتوں سے زیادہ ملک کا نقصانہ ہے قوم کا نقصانہ ہے کیونکہ قوم کے جو معاملاتیں مطاعلہ ہیں پھلاتے ہیں ان کے اظہار کے لیے میڈیا کا ہی راستہ ہے جو لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں آگے یہ معاملات کو ٹھیک رکھا جاتا ہے حضرت اس آزادی ختم کیا تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک کے جڑے کاٹنے کے مطرابیت ہے یہ حکومت کو بچانے کا ذریعہ نہیں ہے حکومتیں نہیں بچتی ہیں حکومتیں اپنے قریبیٹی بچیں پابندی سے نہیں بچتی ہیں پابندی اسے بچنا ہوتا تو مشرف سب سے پہلے بچ جاتا ہو بچ گیا ہوتا اور یہ اپنی پابندی جتنی پابندی لگائے گا اتنی نفرتیں بڑھیں گی اتنی آفوہیں بڑھیں گی اتنی غلط باتیں جو ہو سکتا کہیں اس کا وجود ہی نہ ہو اور جو میڈیا میں چیزیں نہ آئیں وہ پہلے جائے باتیں اس کے بعد حقیقت بن جاتی ہے اگر اس کے حقیقت نہ بھی ہو تو حقائق کے بعضوں کا جو سمجھے جاتے ہیں حقیقت نہیں ہوتی اس پر لوگ بھرزہ کرنے لگتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضروری ہے کہ پابندیہ نہ لگائے گئے اور قوم اس کو اسی طرح اس کی خلاف ریزسٹ کرے جس طرح جنہیں جیان میں لوگ ریزسٹ کرتے ہیں اس کے لیے اگر میلین مارچ کرنے کیسے کوئی اس بات پر کرے اس بات پر نہ کرے ان کو تفتیلہ بات نہیں ہمانا قرآن صاحب بے شاک آپ نے بجا فرمایا حکومتیں سیکھتی نہیں ہیں سینہ تذیعہ کار نجم سیڈی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سیڈی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا یہی صورتحال جس طرح سے آپ نے دیکھی کہ جس طرح روز سے دیکھ رہے ہیں 24 نیوز کی بندش اور انٹرنیشنل ادارے جو ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں کیا وجہ ہے آخر آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وقت کی حکومت جو ہے وہ پچھلے دور سے سیکھتی نہیں کرتی وہی ہے جو غلط کرتے آئے ہیں پچھلے حکومتیں ہیں ایسی کیا وجہ ہے آپ یہ میڈیا کی اوپر جو پابندیاں لگ رہی ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جی 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 بلکل جو 24 کے ساتھ ہوا دیگر دو چینلز کے ساتھ ہوا بندش کی گئی ایک بار پھر بغیر بتائے اور یہ پہلی بار نہیں ہوا یہ دارے دیکھتے رہے ہیں صافتی تنظیمیں دیکھتی رہی ہیں یہ آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی وجہ بتائے بغیر کچھ چہارج کی کیا جاتے ہیں کیا جاتے ہیں اداروں سے اور ان کو آج باتا ہے کہ اشکتا ہوتا ہے اس کو کیا جا میں نے تو کرتو پہ نہیں دیکھی اور اس قسم کی رپریشن نہیں دیکھی اور پھر جنریس کو تارگٹ کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ٹرینڈز تنایا جاتے ہیں ان کی تصویرییں لگائی جاتی ہیں ان کو کالیاں دی جاتی ہیں آہم